سیلاب متاثرین عالمی برادری کو مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا محولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریز کہتے ہیں دنیا میں مسلسل آنے والی قدرتی آفات کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہے سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے پاکستان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں سیکٹری جنرل اقوام متحدہ سلاب متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے انٹونیو گوتریز، اوستہ محمد اور لڑکانہ بھی جائیں گے مہنجو دڑوں کا دورہ بھی شڑیول نواب شاہ نے سیلابی پانی مزید بڑھنے لگا گوٹ، میر محمد لاکھو اور اللہ واریہ لاکھو زیریا کئی مکانات ملیا میں اٹھو گئے خیرپور کے علاقے گاڑی پل کے قریب سلاب متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی کا ہیں سلاب متاثرہ بچوں کی تعلیم کے لیے سندھ حکومت کا احسن اقدام رین ایمرجنسی کے فوکل پرسن، شرجیل میمن اور ہیدراباد کی انتظامیہ کا متاثرین کے بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ مختلف ریلیف کیمپس میں مفت کتابیں تقسیم، بچے پڑھائی میں مگن نباب شاہ ائرپورٹ پانی ہی پانی سی اے اے کا ائرپورٹ کو 25 ستمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ ملتان ائرپورٹ کو سیکنڈری ائرپورٹ کے طور پر استعمال کرنے کی ہدایت متحدہ ارب امارات سیلاب زدگان کی مدد میں پیش پیش مزید دو تیارے امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گئے اب تک سولہ پروازیں سامان لے کر آ چکی ہیں امدادی سامان کی سیلاب متاثرہ علاقوں کو روان کی جاری ملک میں سیلابی صورتحال امران خان جلسوں میں مگر پاکستان تحریک انصاف آج گجراوالا میں پنڈال سجائے گی امران خطاب کریں گے سٹیڈیم میں جگہ جگہ گھڑے کھو دیئے گئے اطراف کی سڑکے بند بازار بھی بند کرا دیئے گئے خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر دہشتگردی کا مقدمہ امران خان نے پولیس کی جی آئی ٹی کو بیان جمع کروا دیا جواب نے کہا تقریر میں جو کچھ کہا دہشتگردی کے زمرے میں نہیں آتا کوئی غیر قانونی عمل کیا نہ کسی کو نقصان پہنچایا میں بے گناہ ہوں مقدمہ خارج کیا جائے خاتون جج کو دھمکی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان نے جی آئی ٹی کو تحریری بیان جمع کرا دیا کہا تقریر کے الفاظ دہشتگردی میں نہیں آتے کوئی غیر قانونی عمل کیا نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا بے گناہ ہوں مقدمہ خارج کیا جائے خود کو ناگزید سمجھنے والے امران خان کو نا اہلی کا خوف ستانے لگا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹ میں کہا کہ مائنس ون فارمولے پر کام ہو رہا ہے حکومت اور ہینڈلرز بوکلاہٹ کا شکار ہیں کل گجنوالا جلسے میں لاہے عمل دینے کا اعلان کر دیا ملک موشری بہرانوں کا شکار پنجاب میں افسر شاہی کی شخ خرچیاں جاری بڑے افسران کو بڑی گاڑیاں مل گئیں ایوان وزیراعلا اور کابینہ کے لیے چالیس گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ ٹرانسپورٹ ونگ نے تیز کروڑ روپے مانگ لیے انیس ٹیوٹا کرولا ایٹلس چار ٹیوٹا فورچونر اور تین ریوو ڈبل کیبن ڈالے شامل ملکہ برطانیہ کا انتقال صدر وزیراعظم وزیر خارجہ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی برطانوی ہائی کمیشن احمد برطانوی ہائی کمیشنر سے انتقال پر اظہار تازیت اور افسوس کیا مہمانوں کی کتاب میں تازیاتی کلمات درج کیے لاپتہ افراد کے کیس میں وزیراعظم عدالت کے کٹہرے میں لاپتہ افراد کیس حل کرنے کی یقین دھیانی کرا دی روزٹرم پر کھڑے ہو کر کہا کہ عوام اور اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں جو ریپورٹ پیش ہوگی کہانی نہیں حقائق پر مبنی ہوگی گمشدہ شخص کے بچے نے کہا کہ میرے والد کو مجھ سے ملا دیں بچے کا جملہ میرے لیے بہت پریشان کن تھا شہباز شریف عدالت میں مدسر ناروں کے بیٹے سے بھی ملے آئین پر عمل نہیں ہوتا تو سب سمیٹ کر گھر چلے جانا چاہیے ایک بھی شخص لاپتہ ہوتا ہے تو چیف ایگزیکٹیف براہ راست زنیدار ہے لوگوں کو لاپتہ کرنا ٹورچر کی سب سے بڑی قسم ہے ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ادارے شہریوں کو اٹھاتے ہیں یہ تاثر ہماری نیشنل سیکیورٹی کو متاثر کرتا ہے وزیر قانون کے اقدامات کے لیے دو ماہ کے وقت بھی استدعہ منظور سماعت چودہ نمبر پر تک ملتوی آئیم ایپ سے موہدی کے باوجود ڈالر بے قابو مزید پونے تین روپے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں کاروبار کی بندش پر بھاؤ دو سو اٹھائیس روپے اٹھارہ پیسے ہو گیا کاروباری ہفتے میں ڈالر انٹر بینک میں نو روپے بیس پیسے مہنگا ہو چکا اوپن مارکٹ میں قیمت دو سو چونتیس روپے تک پہنچ گئی آٹے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک ہفتے میں بیس کلو تھیلہ آٹھ سو اسی روپے اضافے سے دعیس سو روپے تک پہنچ گیا کوئٹا کے شہری سب سے مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور کراچی میں بیس کلو کا تھیلہ بائیس سو روپے میں مل رہا ہے مہنگائی کی تکلیف میں ریلیف کراچی والوں کے لیے بجلی چار روپے بارہ پیسے سستی سارفین کو ریلیف ستمبر کے بلوں میں دیا جائے گا بجلی جولائی کی فیول پرائز ایجسمنٹ میں سستی کی گئی سارفین کو سہڑے سات ارب روپے تک کا ریلیف ملے گا ملکہ الیزبت کی جدائی پر برطانیہ سوگ میں ڈوب گیا ہر شہری خمزدہ شاہی محل کے باہر جمع ہونے والوں کے زبط کے بندھن ڈوب گئے آنکھیں چھلک پڑیں بادشاہ چارلز کی ائرپورٹ سے پیلس آمد محل کے باہر جمع لوگوں اور بادشاہ نے ایک دوسرے کا غم بانٹا وزیراعظم شہباد شریف کا ملکہ برطانیہ کے انتقال پر برطانوی وزیراعظم بلیس ٹرس کو تازیتی خط شاہی خاندان سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار خط میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ الیزبت دوئیم نے دنیا بھر میں مصبر تبدیلیوں میں قلیدی کردار ادا کیا ملکہ برطانیہ کی شخصیت اور ان کی موجودگی برطانیہ اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اتحاد اور اقوت کی طاقت کا نشان بنے امران خان کا خاجہ آصف کے خلاف دس ارب روپے ہرجانے کا کیس امران خان کی پھر التوا کی درخواست ایڈیشنل سیشن جج نے پانچ ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا خاجہ آصف کے وکیل کی امران خان کی بیان پر جرہ موخے سمات چوبیس ستمبر تک ملتوی شہر قائد کے باسیوں کے لیے خوش خبری آرنج نائن عبدالسطار ایدھی بس سرویز آج سے شروع ہوگی شرجیل میمن کہتے ہیں روزانہ ہزاروں شہری جدید پبلک فرانسپورٹ پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے سندھ حکومت بلاول بھٹو زرداری کے ویجن پر عمل پیرا ہے کرونا سے مزید ایک شخص جان کی بازی ہار گیا چوبیس گھنٹے میں ایک سو چھپن نئے کیس ریپورٹ کرونا مصبت کیسز کی شرح صفر آشاریا نو ایک فیصد ریکار اٹھانوے مریضوں کی حالت تشویشناک